بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکی موجود ہے جنہوں نے اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ حالات کے ساتھ دنکیت کے ساتھ اپنے پیشن کو نہ چھوڑا اپنے شوق کو نہ چھوڑا اور اسی چیز میں اپنی سکسس حاصل کی ہے آئیے چل کے ملتے ہیں آج کی باہمد لڑکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا وعلیم اسلام زینب وحید نام زینب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر مجھے بتائیں آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہے کیا کرتی ہیں اور یہ جو خوبصورت سی پینٹنگ رکھی ہوئی ہے یہ کون بناتا ہے میری میں نے بچلرز کیا ہے فائن آرٹس میں اور یہ پینٹنگ ساری میری بنائی ہوئی ہیں مجھے بہت شوق ہے اس چیز کا بناتا ہے میں چھوٹی تھی چودہ سال کی تھی تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ چلے گئے تو ان کی جب تک وہ میرے ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا لیکن تب میں اس پینٹنگ پہ نہیں گئی تھی لیکن باقی اس کے بات پھر جو ہے مجھے ہر طرف سے شکر اللہ کا کافی سپورٹ ہے اچھا مجھے بتائیں پینٹنگ کیا چیز ہے کیا ہوتی ہے پینٹنگ یہ جو آپ نے یہ سامنے پینٹنگ منائی ہوئی ہے یہ کیا ہے ذرا بتائیے گا پینٹنگ میرے نزدیک پینٹنگ وہ ہے جو چیز میں سامنے دیکھ نہیں سکتی اس کو میں بیان کر سکوں اس کو میں بتا سکوں تو میرے نزدیک وہ پینٹنگ ہے میرے خوابوں کو میری سوچوں کو میں کبھی بھی کیپچر نہیں کر سکتی وہ میری پینٹنگ کے ذریعے میں لوگوں کو بتا سکتی ہو جس طرح میں نے اس پینٹنگ میں اپنا ایک خیال ظاہر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اتنی نہیں ملتی ہے ہمیں اتنی فریڈم نہیں ہے اس چیز پہ کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں ہم کچھ بھی اپنے باؤنڈری سے حدود سے نکل کے کچھ کر سکیں تو اس پینٹنگ میں میں نے یہی بتایا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں قید ہو گئے ہیں جو ہماری جو جتنے بھی میرے جنوریشن کے لوگ ہیں وہ سب اپنی سوچوں میں قید ہو گئے ہیں وہ اپنے ہی حدود میں اپنے اندر قید ہو گئے ہیں آپ نے اس پینٹنگ کے اندر ایک پاؤں بنایا ہے ایک ہاتھ اور اس میں ایک چابی بنائی ہے کیا بنایا آپ نے جی جی ایک ہاتھ ہے ایک پاؤں ہے اور زنجیر سے وہ بندے ہوئے ہیں چابی ہے تالہ ہے تالہ لگا ہوئے زنجیر کو اس میں یہ ہے کہ اس کی آپ دریکشن دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہے اور پاؤں جو ہے وہ اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی روک لیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں آگے نہ بڑھا سکیں کسی بھی چیز میں ہم اپنی کچھ اچیف کرنے کے لئے ہم نہیں کر سکتے آگے تو اس چیز کو میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو روک لیا میں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا اور جو چابی ہے وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں گزا لیا ہے کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے ہیں باہر جب تک کسی دوسرے کی مدد نہ ملے اچھا پینٹنگ آپ نے جب سٹارٹ کی سٹارٹنگ ڈائب بتائیے گا لوگوں نے تنقید کیا اپریشیٹ کیا لوگوں نے بہت کم مجھے اپریشیشن ملی تنقید مجھے بہت زیادہ ملی ہے لیکن یہ ہے کہ اس تنقید کو میں نے پاؤں جیز کو پھر میں آگے لے کے لئے چار سال ہو گئے جب سے میں نے ڈگری شروع کی تھی تب سے ہی میں کر رہی ہوں اب تک کتنی پینٹنگ آپ بنا چکی ہیں ایسی خوبصورت ایسی ہی جن میں کوئی نہ کوئی آپ نے میسج دیا ہوا ہے اور یہ جو میرے بیک سائیڈ پر پینٹنگ ہیں یہ آپ نے کتنے ٹائم میں بنائی ہے پینٹنگ تو میں کافی ساری بنا چکی ہوں کافی ساری اس طرح کی ہیں میری لیکن اور پینٹنگ کی ٹائمنگ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں ایک پینٹنگ ایک وقت میں نہیں بناتی میں بہت مختلف پینٹنگ جو ہیں وہ ایک وقت میں بناتی ہوں تو ایک پینٹنگ میری کپ کپلیٹو اس کا میں نہیں اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پینٹنگ آپ دیکھ کے بناتی ہیں کریٹیو ہوتی ہیں یا کوئی آپ ایسا جو آس پاس ایڈ کٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پینٹنگ کو کریٹ کرتی ہیں میں دیکھ کے پینٹنگ نہیں بناتی میں اپنی سوچ سوچتی ہوں کہ مجھے کس چیز پر پینٹنگ بنانی ہے کیا اس کی پیچے کیا تھیم ہے کیا تھوٹ ہے اس پہ میں کام کرتی ہوں اس پہ کافی ٹائم لگ جاتے ہیں آپ کو ایک تھیم سوچنے میں اس میں بہت ٹائم لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں اس پہ جو ہے وہ کرتی ہوں اپنی پینٹنگ کو آپ نے کہیں پہ پریزنٹ بھی کیا ہے جی بالکل میں نے آرٹس کانسل میں کیا ہے راولپنڈیا آرٹس کانسل میں اور گچرنگ سکول آف آرٹس میں بھی کیا ہے ٹھیک ہے ان پینٹنگ کو اگر کوئی خریدنا چاہے تو آپ کیا سیل آرٹ بھی کرنا چاہے ہیں میں انسٹرگرام پہ اکامٹ ہے زہر انڈر سکوڑ ڈبل یو کے نام سے مجھے وہاں پہ کانٹیک کیا جا سکتا ہے اچھا یہ جو پینٹنگ آپ نے جتنی بنائی ہوئی ہے بنانے سے پہلے اور بنانے کے بعد پہلے تنقید تھی بنانے کے بعد کیا ریاکشن ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے جو شروع شروع کی پینٹنگز ہیں میری ان میں بنانے کے بعد بھی بہت انقید ملی ہے لیکن جو خاص یہ والی پینٹنگز ہیں ان پہ مجھے بہت اپریسیشن ملی ہے کیونکہ اب یہ میری پرفیکشن کی طرف جا رہی ہیں تو ان پہ مجھے مل جا ان میں مجھے کافی اپریسیشن ملی ہے آجا زینب اگر میں یہ پینٹنگ خریدنا چاہوں مجھے آپ کتنے کی دے دیں گے یہ پینٹنگ دیکھیں پینٹنگ کی کوئی قیمت تو آرٹ کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے وہ اس طرح بھی اس کو دیکھ لے آجا مجھے بتائیں ابھی آپ کا پیشن ہے وہ پینٹنگ ہے جو دیکھنے والے ہماری ینگ جنریشن ہے فیمبلیز ہیں گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کو کیا میسیج دیں گی موٹیویشنل میسیج دیکھیں آپ کا جو ہنر ہے اسی پہ قائم رہیں اس پہ میند کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سکسس ملے کہ اس میں جہاں تک رہے ایکسپنسیو کی بات تو ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں لیکن آپ سٹارٹ تو کریں ہنر شروع تو کریں اس میں جانا تو شروع کریں آپ کو خود آپ کو اس کے آلٹرنیٹیوز مل جاتے ہیں کہ اس طرح یہ والا کام اس میں کر لیں تو وہ والا ہو جائے گا لیکن ہنر شروع کرنا چاہئے یہ نہیں کہ بس اگر وہ بہت مہنگا ہے یا وہ میری پانچ پہ نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتی ہے اب تک آپ کتنی پینڈنگز بنا چکی ہوں گی تقریباً پچاس بنا چکی ہوں گی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھی زینب زینب وہ باہمد لڑکی ہے جس نے سخت حالات کا سامنا کیا اور سخت اراد اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے چھوڑ تو یار آپ کا ٹائمز آیا ہوگا کیا ٹائمز آیا کر رہے ہو کسی اور چیز میں دل لگا لو کام کر لو اور بھی بہت سارے چیزیں لیکن آپ کی نیت آپ کا جذبہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے اور ایک دن آپ کو سکسس مل جاتی ہے جس طرح آج زینب کی پینٹنگز آپ کے سامنے بہت ماشاءاللہ خوبصورت پینٹنگ بناتی ہیں یہ انہوں نے اپنا انسٹاگرام کا بتایا ہے کہ وہاں پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں زینب جیسی باہمت لڑکیاں اس معاشرے میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو ایک بہت اچھا میسج ملتا ہے اگر آپ بھی گھر کے اندر آپ کی کوئی فیملی ہے کوئی ریلیٹیو ہے کوئی آنے والی ینگر جنریشن ہے وہ بھی اپنی صلاحیت کو اجاگر کر سکتے ہیں ہمت آپ نے نہیں آنے آج کی سٹوری کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلتے پھرتے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ احمد آوان اسلامباد سے اجازت دیجئے پھر کسی اچھی جیسے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اسلام علیکم